بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلن اللہ من آوانک و انسارک و شیتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نہنو اہلو الہی انکانا کبو حزم من عبدک فلیاسن الافو من عندک یا ارحم الراہمین ارحم علینا بحق سیدت النساء العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم سلوات سارے باوازے بلند میرے خیال میں سارے انہیں خدمتیں جاکی ہیں ہمت کرو باوازے بلند سلوات تھوڑی ترتیب بہتر ہو جاوے اگر ہکے قدم گئے آجو بہت شکریہ اللہ پاک تو انہوں اس تکلیف دبھی عجر عطا فرمائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ جزاک اللہ اے حق مہمان دی میزبانی کرند آجو بہت مہربانی نعرہ تکبیر ما شاء اللہ سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے بولو باوازے بلند نعرہ اے حیدری ما شاء اللہ نعرہ اے حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لانت بارمیہ سرکار دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبتنا لسلوات محمد و اتنی محبتنا لسلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لے اہل التقوی والیقین الحمدللہ وہی اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات و سلامت و سلام علی سید الامبیاء والمرسلین ابل کاسم محمد وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ اَزَهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَتْهِرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ اَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ وَمَلْعُونِينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرْآنِ بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ مُلَند سَلْوَاتِ اللہ رب العزت بحق محمد وعال محمد تمام شرفہ دی حاضری قبول فرمائے مالک اللہ بانیان مجلس دی توفیقات خیرچ اضافہ فرمائے اللہ بانیان دے جملہ امواد دی مغفرت فرمائے جنہِ مومنین بیمارن اللہ شفایہ فرمائے جنہِ آمین تو بھی رہ بیٹھن اللہ انہوں بھی سیعت عطا فرمائے سید کی فیعت حسین شاہ مرہوم چودری جوید اقبال مرہوم پروردگار چودہ دی شفایہت نصیب فرمائے مالک جتنے مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے ان خصوصاً اس علاقے دے مالک سارے انہیں قبرت رحمت نازل فرمائے جو مسائل شیعت وست بنے ہوئے ان پروردگار پیروکارانِ ولایت بھی حفاظت فرمائے دشمنانِ اہلِ بیت نونستو نابود فرمائے آخری بندے تہیں اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے باوازِ بلند سلوات انتہائی قابل اترام محبانِ آلِ رسول جناب دا پروگرام ہے جی کچھ بیان کیتا جائے ماشاء ایک فالق دا فرمان قرآنِ حکیمی جو پڑندی سعادت حاصل کی تھی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمارے حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اس آیت اس سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے مالک بندے کو لپوچھ رہے ہیں کہ انصاف نلدس کیا ہے حیثان دا بدلہ حیثان تو علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے تو کیا مطلب ہویا کہ حیثان دا بدلہ حیثان تھوڑی تھوڑی خیریت دس ہی رکھی آئے ہوئے سبحان اللہ یا جوڑا کچھ کر سکو نہیں تو سر شرحل آئی رکھی آئے پتہ لگے گل سن دے بیٹھے ہو حیثان دا بدلہ حیثان ہے حیثان ایک چاہ دی پیالی ہوئے تاں بھی حیثان ہے حیثان کوئی وڈہ ہوئے تاں بھی حیثان ہے اس تو پہلے کہ میں کچھ تقریر بیان کرا ایک فرمان پڑھنا چاہنا جعفر صادق مولادا صلی اللہ ماشاءاللہ حاضرین ندی مہتزین تمہیں شروع کر دینا چاہیے امام فرما رہے ہیں کہ دو قسم دے گناہ ایسے ہیں معاشرے دے اندر کہ جیڑا بندہ اے گناہ کردہ ہوئے لم یشمہ راہیت الجنہ او بندہ جنہ دی خوشبوتو بھی محروم راسی وہ ہیں ساڑے معاشرے دے گناہ تے ساننو حالت ساڑی ہو چکی ہے کہ اسی انہانو گناہ سمجھ دے ہی نہیں تھوڑا جہاں متوجہ ہوئے آج مولا کیڑے گناہ فرمایا پہلا گناہ اے سان فراموشی جیڑا بندہ کسے تے ایسان کرے اور جس تے ایسان ہویا ہے کچھ دن بعد وہ بھل جا گئے کہ اے ایسان میرے تے کین کی تا ہی او ایسان بھلن والا معصوم فرمیندن جنہ دی خوشبوتو محروم راسی اور دوسرا بندہ حضرت فرمیندن جیڑا بندہ کسے غریب تے ایسان کر کے اسنو بار بار جتاوے سمجھ کوئی نہیں آن دی بھئی تو انہیں اے بھی پتا ہے جو میں طالب علمہ دے میرے نال سوزی کوئی نہیں تو سی اے سیند دارے جو بھئی سوزی اٹھائی سیدھا سی بولنہ ہے وہ بے شاک چپ کر کے بیٹھ رہے بھئی ہے توجہ سوزیاں لے مولا دے زاکر پچھو آسن دونوں قصیدے سنے سن میرا قصیدہ یا قرآن ہے یا چودہ دا فرمان ہے تو ماشاءاللہ اللہ دواری زنگی دلاز فرمائے پہلا گناہگار ایسان فرموش دوسرا گناہگار ایسان جتامن والا تیرے امام چاند ان کے میرا غلام ایسا ہونا چاہید ہے اگر کوئی اس تے ایسان کرے انہوں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے اگر او کسے تے ایسان کرے انہوں ہمیشہ ہمیشہ بھلا چھوڑے اے غلام جعفر صادق ہے ایسان بھلاوے نہیں تے کر کے ایسان جتاوے نہیں بندے بڑے ماشاءاللہ سے آنے بیٹھے ہو گلتہ ساریاں تاہی پہنچ گئی ہو سی اللہ دے اس فرمان دے مطابق کوئی چاہ دی پیالی چپے واوے تے او بھی شکریہ دے حق دار ہے چلو آئے نارنگ ڈے تے کئی نچا مفت لب جاوے تے جدہ ہی وطو تو گزر سیں وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوئے جس چاہ پہ وای آئی اور کچھ نہ ہوئے زمیر آدھ ہے یہ دے شکریہ آدھ آکرہ اس میں چاہ پہ وای آئی توجہ ہے بندے زمیر ہیں جن مر چکے ہیں ان کے چاہ دی پیالی آلینو تو موسن سمجھ رہے لیکن جس حسین نے سارا دین یزید چنگا لچو چھڑا کے تیرے گھر تک پہنچائے کیا اوہ حسین شکریہ دے حق دار نہیں ہے یا تو میرا دلے آج کچھ موسنہ دا جناب نو ذکر سناونا کہ جنہ دے احسان صرف انسان تھے نہیں بلکہ پورے اسلام تھے آؤ تھوڑی جی طبیعت ملاو پاک پیغمبر نے مکہ دی سرزمین تو اسلام دا پرچم بلند کیتا مکہ دی زمین بڑے بڑے لوگا مخالفت کیتی مگر کچھ ہستیاں نے سید الامب آدھی مدد دا بھی حق ادا کر چھوڑا مخالفہ دا ذکر لگرانا دی لوڑ نہیں البتہ جنہ احسان کیتے انہ دا ذکر تو پھر ساڑی ذمہ داری ہے تاریخ آدھی ہے کہ چھے ہستیاں نے پیغمبر دی مدد دی حد کر چھوڑا انہ جو میں اشارہ کرنے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے نہیں دے پھر واضح کر دے سا چھے ہستیاں نے وچوں ترین مردن ترین مستور آتے ایک مرد اور ایک مستور نے مکہ دے شہر اجنبی دی مدد کی تھی ایک مرد اور ایک مستور نے مدینہ دے شہر اجنبی دی مدد کی تھی ایک مرد اور ایک مستور نے کربلا دے شہر اجنبی دی مدد کی تھی سمجھا رہی ہے آج کوئی نارنگ حالات خراب لگ دے ٹھیک ہے نہیں یہ لنگر حالے کوئی نہیں دیتا اچھا ایک سلوات بلند آواز نال پڑ دے نہیں نہیں بولان دے تم انہیں ٹھیکی میں ہو سی آ رہے ہیں مد کرو اتنا مجمع ماشاءاللہ اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے تھوڑا جب بیدار ہو کے یہ گل سن لو اور کوئی میں تو انہیں کھڑے ہو کے نارا نہیں مراؤں تو اسی تھا ہی بیٹھا رہا نا صرف توجہ چاہیے سرکار چھے ہستیاں نے مدد کی تھی دو مکہ دو مدینہ دو کربلا پھر انہیں شجرہ سماد کریا ہے جس مرد نے مکہ چھے نبی دی نسرت کی تھی اسے دے بیٹے نے پھر مدینہ ویچ نسرت رسول کی تھی آئے آئے شجرہ ویکھو اور جس مولا نے مدینہ ویچ نبی پاک دی مدد کی تھی اسے دے بیٹے نے پھر کربلا ویچ نبی پاک دی مدد کی تھی ماشاءاللہ انہیں بیدار ہو گئے ہو پھر مستور آدھا شجرہ ویکھو کہ جس بی بی نے مکہ دی زمین تھی نبی پاک دی مدد کی تھی اسے دی بیٹی نے پھر مدینہ ویچ نبی پاک دی مدد کی تھی اور جس بی بی نے مدینہ ویچ نسرت رسول کی تھی اسے دی بیٹی حضرت زینب قبران قربلا ویچ دین خدا دی مدد کی انہا چے ہستیاں دے صد کے اسلام قیامت تک زندہ ہے ستمہ بندہ تون تاریخ جس کونی لبدہ جس دا اسلام تے خرچہ ہویا ہو ایک موسنہ دا تذکرہ یہ آقو دا ایک موسنہ دا تذکرہ کر دینا اور جے شاہر تُس سننا چاہتے ہو ہو ہی سنا دینا آقو دے موسنہ اسلام سنا دینا آقو دے موسنہ اسلام سنا دینا اچھا جی یہ ٹائم موڑا ہک کی تذکرہ ہو سی چلو موسنہ اسلام سنا دینا انہا اگ ربائی پڑی ہو تو میرا دلی بڑھن گے کہ میں بھی اس موسنہ ذکر کران جدی ہوں گا لیا ناب کے نبوت جان ہوئی ہے آئے آئے میربانی 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 جس دی گودیج پل کے امامت پر وان چڑھی ہے آج تک بندیاں نو زد دے کہ حضرت ابو طالب قلمہ نہیں پڑے خدا کرے اسے زیڑیج مر جاؤ تو قیامت دے دیں ادائیں جاؤ جدے دشمن عمران ہوئے آئے آئے ساڑی تے دعائے مولا اتھے رکھی جتے مولا اتھے مران ہوئے تو آج تک زید ہے ایک نسل نو کہ حضرت ابو طالب نے قلمہ نہیں پڑے اور نکاح من جان دیں لبید اپڑے آنا قلمہ نہیں پڑے ایڈی گالہ سے چوپ والی تنائی جیڈی کر گئے ہو بھئی جیسے انہوں قلمہ نوز بلہ نہیں آنا انہوں نکاح آن دیں یہ چلو مولی صاحب تھوڑی جی دلیری چکر رکھا ہے تو ایک ہندو ساتھ لینے انڈیا چون تو اپنے پتر دا نکاح اس کو لپڑا لیں اسائی بلا لینے ہیں قافر ساتھ لینے انہوں آگ میرے پتر دا نکاح پڑھ تو یار ایک مسلمان دی غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ میرے بچے دا نکاح کوئی قافر پڑے تو جیڈا سوہ لق نبی دا سردار ہوئے تو ان سارا اپنا دین ہی مشکوک کر رہے ہو کون ہے حضرت ابو طالب بس توجہ چاہی دیئے میں مضمون شروع کر دیتا جس دیاں انگلیاں نب کے نبوت جوان ہوئی وہ ایک نے زد کر رہے ہیں لوگ کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ لے آئی تو نوز باللہ حضرت عمران کلمہ نائی پڑھے آ میں سے آئی تا ہی شیعہ دی زبان ہی تا تو اسی کدھی کسے نو کافر نہیں سنیا ہونا تو نہ ہی سن کو لوڑ ہے کسے نو اکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں اب بے خاماشرے چمسن کبران تے لگسن کبران البتہ اتنا تا ساڑا حق ہے جڑا بندہ حضرت ابو طالب تے ایمان تے حملہ کرے اسنو جواب دے منا تو ساڑا فریضہ ہے اچھا اس کلمہ پڑھ لے آتے حضرت ابو طالب نہ پڑھے آ کوئی آیتان روایتان پڑھن دی لوڑ نہیں بس اتنا سوچ کے دس چاہ کہ اس کلمہ پڑھ کے اسلام انو فیدہ کے پہنچایا اور حضرت ابو طالب نہ پڑھ کے اسلام انو نقصان کیا پہنچا آئے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آباد رو تو جاؤ تاکیق دے گھوڑے دو ڈالو سوائے اس دے تو انو کج نہ لبسیں کہ اس دی جھولی اجوی دو پتر پھلے حضرت ابو طالب دی جھولی اجوی دو پتر پھلے جیڑے او دی جھولی اجو پھلے تسی چنگی طرح جان دے ہو ایک یزید دعا یزید ابھی پیو اور اس دی جھولی اجوی دو بچے پھلے ایک حضرت مصطفیٰ بنے تو اے حیدار قرار بنے یا علی آباد و سلامت رو توجہ ہو گئی یہ سارے اندھیں آؤ اسلام دا پہلا جلسہ تو انو میں آج سنونا کہ دیا ہے نسل نو جو میں دسیان ہے نا جو مسلم لیگ دی میٹنگ کتے ہوئی آئی پاکستان بڑا من دا مشورہ کہیں دیتا آئی اے دے نال کدی اے بھی کتاب انجھ لیک چھٹ دے نا کہ اسلام دی پہلی میٹنگ کتے ہوئی آئی یہ اج فساد شہزاد نہ ہون دے اج کدی بھی رسول اللہ دی امت محسن اسلام دے خلاف بقواس نہ کر دی اگر دس دیتا جان دا کہ اسلام دا پہلا جلسہ کس دے گھر ہویا تو انہوں ہی پتہ ہے سارے انہوں پتہ ہے اور میں حوالہ دے دینا اے لے سنت جماعت دی تھنٹک تاریخ ہے تاریخ تبری علامہ تبری رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ اسلام دا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب دے گھر ہویا آئے آئے میربانی بھائی یہ تو ہڈی جڑے چوب بیٹھو تو ہڈی وجہ میں نہیں سمجھا رہی کوئی نراز ہویا میں تھے کوئی بھائی کارٹ ہوئے پہ اللہ توانی زندگی کرے چلو سبان اللہ کی تھی رکھو اور تساں کوئی تھی رولا پاونے گرو جو آئے ہو تا کاشا تا لکھوا کے جاؤ چوپے تا کوچھ جنہیں لکھے ہوئے لہذا یا بولو یا نہ بولو تو ہکم کرو سا ہی اللہ توانی زندگی دراز کرے ہویا کیا پہلا جلسہ اسلام دا حضرت عمران دے گھر ہویا شیعہ سنی جان دے ہو جو اللہ دا اپنا گھر بھی مکہ چاہے ابو طالب دا گھر بھی مکہ چاہے جلسہ ہوئے پی ٹی آئی دا دے دیرہ ہوئے نون دا ماشاءاللہ میرا خیال نراز ہو کی مسئلہ کی اللہم صلی اللہ محمد وان بس ٹھیک ہے توانی توجہ ہو گئی ان میں کوئی نیا کھنا میں اپنی عبادت کرے نا تُساں اپنی عبادت کرو ہویا کیا جلسہ ہویا ابو طالب دے گھر اللہ دا گھر بھی مکہ حضرت عمران دا گھر بھی مکہ اور جلسہ ہوئے اللہ دا دے گھر ہوئے عمران دا جلسہ ہوئے توحید دا ملا دے بقول نعوذ باللہ گھر ہوئے کافر دا اینجمی کدھی ہوئے بندیان دی منتے کی ختم ہو گئی ہے ہونو وعدہ جی مجبوری آئی اللہ دے گھر تہائی پر اللہ دے گھر جبت پہا جتے بوت توانی اتے توحید دا جلسہ نہیں ہو سکتا مان گئے انہاں لیکن تُساں توجہ نہیں فرمائی او مان گئے جتے بوت توانی اتے اللہ دی وعدہ دا جلسہ نہیں ہو سکتا تیبریہ دے مجبوری آئی اتے بوت ہن اتے کوئی نہ ہیں وعد مننا پوسی رحمان دے گھر بوت ہن عمران دے گھر بوت کوئی نہ ہیں یاد سبحان اللہ مہربانی جی سارے شامل ہو جاؤ مسلمان بیٹھے یا رسول اللہ سارے ملائے علی و علی اللہ کلی امان کلی قرآن خلالی حرامی دی کر کر جی ہو سارے حید علی یا گلتا ہوئی نہ بات سے انہیں بے جار ہوئے ہو انہیں توانو حضرت جی بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ جی ہو جی ہو جی ہو وا وا کمال رو بھائی سار پڑو دعات موڑ پوری لوے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ان ربائیاں لیں برامہ میں انہوں ہی جوش چڑھا دیتا ویسے ربائیاں میں پڑی ہیں تا قدی نہیں لیکن ایک ربائی زندگی ہے جو میں یاد کیتی آئی اور ربائی نہیں نظم ہے نجمہ فندی دی لقنوہ لے دی اوہا دن حیدر ہوں کے حسنین ہوں کے سجاد خدا ہو اللہ اکبر ایسا پاکیزہ الفاظ خدا شاہد ہے کمال اللہ اس لی زندگی کرے حیدر ہوں آو ملک صاحب تشریف لائے میں توہا دی انتظار توہا دا کام مہم پیا کرنا آو توجہ ہے جی ربائی ملک نعید صاحب پڑھ دیں سونے قصیدے پڑھ دیں لیکن چلو آج میں مسکین کل بھی سوڑ لے ہیدر ہوں کے حسنین ہوں کے سجاد خدا ہوں سجاد خدا مطلب خدا کے سجدے کرنے والا ہیدر ہوں کے حسنین ہوں کے سجاد خدا ہوں باکر ہوں کے جعفر ہوں کے موسیٰ رضا ہوں جواد تکی ہوں کے نکی مست دعا ہوں سرکار حسن اسکری انجم بقبا ہوں یا مادی آخر بھی غیبت میں چھپا ہوں ہر جزو یہ جا کے غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ مہربان اللہم توجہ ہے جی میں ایک دو جملے پڑھ کے ایک جملہ مسائب دا ملک صاحب آگے جناب جلدی جلدی سامنے انہوں کھڑا کرنا دی میں کوشش کرنا تاکہ تو اللہ کرے سی یوں سے لے بول پوسو ہویا کیا پہلا جلسہ ہویا امران دے گھار کھانا بھی دیتا حضرت ابو طالب تے ترہ دیں جلسہ ہوندہ رہے تاریخ ہے آج پانچ مہمان جلنے اوکھے ہوندے تے چالی مہمان ہووی عرب جلے برگر نان کھان دے تو انہوں پتہ ہے جلی انہوں نے خوراک ہے میز بان کلہ حضرت ابو طالب چھوٹے وڈے رلا کے چالی بندہ بندہ ہے جنہوں ترے دن لنگر کھوایا حضرت امران پہلے دن کھانا لگ گیا آگے سارے میمان سرگار ابو طالب فرمائے قومیہ سیدی اٹھ میرا سردار پاک محمد رشارہ کی تا اٹھ میرا سردار مجھے اپنے جاں محلوی آکھے ہو تو ہوگیا مسلمان تجڑہ محمد نے اپنا سردار مننے آئے آئے مہربانی تھوڑے جاں جاگ بھو اٹھ میرا سردار ادھو پاک نبی اٹھے ادھو ایک جائل اٹھے آ او سا کہے جیسی کوئی تقریر نہیں سننی اسی آیا سے لنگر واسطے سانو دعویٰ تا ہی کھانے دی اوہ اسی کھالے ہے لہٰذا سوری انہی مانا لدہ سو خطیب دا اعلان ہوئے بھی آئے توڑے سامنے انہوں پڑھ سی تسی اگو آکھو ایسی جناب تا انہوں نہیں سننے کتنا زخمی دل ہوندہ پڑھنوالے دا خدا دی قسم مستفاد زخمی دل تے مرہم رکھے آلید بابا نے فرمایا میرا سردار گھبرا نہیں کھانا کل بھی میں دے سا دوسرا دن آ گیا پھر کھانا اٹھ میرا سردار انہ کے جیسی گل کوئی نہیں سننی تری وار تو مڑاخری ہوندی ہوئی سرکار فرمایا اچھا میرا سردار نہ گھبرا کھانا کل بھی میں دے سا مقدی پہینے تقریر ہویا کیا تیسرا دن بھی آ گیا کھانا لگ گیا فرمایا اٹھ میرا سردار خطاب کر او دو مڑ بندہ اٹھیا ہوسا کہ جی نہیں اسی کوئی نہیں سننے او دو تری دیوار نقشہ ہی بدل دیتا موسیٰ نے اسلام نے تے اون جیڑا پچا گیا مڑپس پچائی ونجنے اور اس واسطے کیا ہی ہو سکتے حضرت ابو طالب اٹھ پے ایدو ابو جیل اٹھیا ایدو حضرت ابو طالب اٹھے ایدو قابدہ چور اٹھیا ایدو قابدہ نگران اٹھیا ایدو مکہ دا قذاب اٹھیا ایدو چودہ دا باپ اٹھیا ایدو ابو جائل اٹھیا ایدو علم دا باپ ابو طالب اٹھیا سرکار مہربانی مہربانی سدھے لگے آئے جیتے بدبخت کھلوتا آئی ان جیڑے چوبتا گئی خیرنل بیٹھے ہو ان آنکھ ہو جا سرحل آکے تو اوہ لفظ آکھا جیڑا ابو طالب اس بدماشنو آکھ ہے ایدو سرکار لگے آئے دے موڑے کل اٹھلے دبا کے نہ سیدہ قریش نے ارشاد فرمائے اوسکت یا ہمار اوہ گدھیا چپ کر جا آئے کھوتا چپ کر جا بے جا اٹھ میرا سردار ایدو تلوار کر لے ایدو پاک محمد اٹھ کڑے فرمائے آج تو بات جڑی اکھ میرے محمد خلاف اٹھی اوہ آکھ نہ راسی جڑا ہاتھ میرے مستفاد خلاف اٹھیا اوہ ہاتھ نہ راسی میرے بچینو کچھ ہو جائے خیرے اوہ میری اولاد محمد میرا دین ہے اللہ اکبر اتنا بڑا محافظ اسلام رول گئیں ابو طالب دین ہے دھیا آج چار سفر ہے میری قوم دے بچیاں نویں پتا ہے چار سفر اک ایٹھ ہجری پہلی پیشی زہرہ دی 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 یکم سفر جڑی شام آئی آئی نا آج جو دی پیشی دا اعلان ہوئے کہ آج دربار اج پیش ہومن زہرہ دی دیا بلہ ہونے جنہیں روپے ہو شاہلا دنیا دے کسے غم مچنے رو شکل چاہ بنائی تاں بھی سواب ہے بڑی عزت دیا مالک ان علی دیا دیا علامہ دست غیب شرازی لکھائی کی رمضان ڈھلی ہوئی رات زخمی علی دھیاں تے پتر آسے پاسے بیٹھن تڑب کے فرمین دن این آئینہ بنتی زینب میری زینب کتے کول بیٹھی کھڑی ہو گئی جی بابا میں تا کول بیٹھی ہوں علی فرمین دن میرے قریب آ جیڑے عبادت کرنا یو قریب آئی جی بابا بیٹی میری آج آخری رات ہے میں لازم دم مہمان ہوں میری خواہشے من تھوڑا جا قرآن سنا واہ عزت دارو باب دا حکم من کے علی دی دھی صورت مریم شروع کی تھی پہلی ان دو ایتاں پڑ کے مریم قربلا خاموش ہو گئی علی فرمین دن بیٹا ہور پڑے ہاں بڑا سونا پہ پڑ دی ہاں رو کیا دی ہے بابا ایتھے میرے بھرا بیٹھے ہوئے آفرین بھئی آفرین بھئی اللہ اینا آواز آتے رحم کرے بابا اینا حاشمی جوانا دے سامنے میں اینا قرآن پڑ دیا شرح ماندے جیڑے رو پہ ایو آکھو جائی آلی آمے آنا چار سفر شام دے دربار جلے کئی لقب دماغ شاہی تے خطبہ پڑھ گیا دیا یوسکو تی ابن تلقا او ساڑے غلامہ تی اولاد چپ کر جا آج آگئی ہے دربار شامج بیٹا بے جاؤ مسائبش خدا دے نا تے اترام کی تک کرو یار اتھے بے جاؤ مسائبش کوئی بندہ کا نام ہے خدا درسول دا نامن اکیدے بڑھو یار کیسی دنیا آگئی ہے پاکان دے روان دے اکیدے ساڑے بڑھے ہو انجو اتھے آبان دے نا اجنا کی تک کرو جتھے جا ملے بے گے کرو آج جوڑ کوئی نئی شام تے علی دی دھیدہ اوکفو علا باب الساہ سلاسط ایام ترے دے آڑے شام دے بارو کھڑیا رہی انظہرہ دیا دیا ویسے میرا ایمان نے جڑا شیعہ ہوندہ ہے نا وہ شراب نہیں پیندہ لیکن پھر بھی ہاتھ جڑیندہ پین اگر سید سجاد دے ازادارو زندگی پر شراب دے نیڑے نجوے آئے اس شراب دی وجہ نال کئی گھنٹے بازار اچھ لگ گئے انظہرہ دیا دیا آفرین بھئی آفرین بھئی انہیں حق آئی ازاداری دا ہر مومن رو پے یہ ہوئی مقصد آئی ترے دے آڑے کھڑیا رہیا تے رون دیا اس ویلے ڈیرن جلے موزن آدھائی ناش حد ونہ محمد الرسول اللہ جی ڈی اوکی ہوئے آ کھڑی ہوکے آدھئے نانا ہکواری شام آ اپنی آزانی سن لے دیاں دی حالتی بازار ترے دن شریف لوگوں کھڑیاں رہیاں بس جملہ ایک بان نہیں دی حیثیت حاضری ہے بھائی آکھیں اس جملے دا میں وہ پہ پڑھ دا چوتھے دن آج چار سفر رکعہ لکھی کہ سجاد دے ہتھا دے آیا سجاد فپیاں نو لیا دربار سعداد جڑے بیٹھوں میں نو ماف کریا ہے کم از کم جڑا میرا تھوڑا جی متعلیہ ہے ست سو کرسی جس دے ہوتے ملکان دے سفیر بیٹھے ہوئے شراب پیچھ دا پیا ہے کنڈ کرب میں رومان نہیں آندہ تقدیاں وی سیڑیاں اج بھی موجود دے شام دے دربارج تاریخ آدی آخری سیڑی تے ملونہ تیسری سیڑی تے لولو والمرجان دے موٹی دا سارا واہ بھائی واہ جڑا سونے دے تشتے جو رکھیا ہویا ہے سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے او جڑے ہائے پہ کر دے ہو داڑی یہ جو رت تے ریت جمی ہوئی ہائی جزاک اللہ جزاک اللہ بھلا ہونے بھائی ہو گئی میرے حصہ دی عبادت حالتیں بنی ہوئی شام دے ظاہر جان دے ہو پندرہ یا چودہ قدم سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہے اچھی جائی جاہون بنائی ہوئی نہیں جتے علماء دستنجوے او جائے جتے ستارہ مستوراں ایک رسی اچ قید کھڑی آئے واہ بھائی بھلا ہونے بھلا ہونے آخری سیڑی تے ملاؤن اے دے دوں میں حتھ مصروف شیخ مفید جائے عالم نے لکھی ہے ایک حتھ وے شراب ہر گل ممرت نے پڑ سگین دی کچھ آپ بھی سمجھ گئے کرو ایک گھوٹ شراب دا بھریندائی بھکی شراب کہیں جاہتے ونجھ سٹیندہ تے آدھائی حسین ایا ہائی جڑی تیرے نانے حرام کیتی ہے اٹھی وے ایک میں اوا پیندہ بیٹھا ہائے ہو میرا اللہ پتہ نہیں میں جملہ تو پڑ چھوڑے تو اڑا اپنا مقدر دوسرے ہتھ نال بے حیاء ایک ہور ظلم بیٹھا کر دے جڑا شیعہ قبرت نہیں بھولا سکدے تو اڑے در تو پڑ دے ہیں ہر ظاکر عالم پڑ دے جو مظلوم دے لباں تے چھڑی لائیس لائیو وے آنا ستاراں گل تڑ پڑنا شیخ مفید آدھن ضرب شفتین چھڑی لگی نہیں اس بے حیاء لباں تے چھڑی ماری تے مار کے طرح تانے دیتے جڑے شیعہ قبرت نہیں بھولا سکدے پہلی چھڑی مار کے آدھے حسین کدے گی اے اکبر بھلا ہو بھی کارہ تیاری چھڑی مار کے آدھے کدے گی اے عباس ازادہ روتری جی چھڑی مار کے آدھے بید کر لمیہ زینب بازار ناویہ مرحبا مرحبا ہر پاس سے گریہ بلند ہو گئے یقیناً قبولیت مجلس دوے لے قیمے لے آدھا آج میرے بدارہ لے ہو میں نا آج میرے اوہدہ لے ہو میں نا میں دسا میں علی دیاں دیاں تو بدلے کی ملے ازادہ روے چھڑیاں مرے نا بھینہ دے گال تڑپ ویندے آدھے آدھیاً واسنیوں لگ دا ایڈا ظلم نہ ہواند مرحبا مرحبا اجروں کو ملاللہ تھوڑی بھائی آواز دیں بھی مولا زندگی دراز کریں اے ظالم چھڑیاں مرے نا سامنے دیوار دے نال ایک پیغمبر دا ضعیف صحابی کھڑے مدرسہ لیبریری اے کتاب جا کے ویکل میں آئے جیدہ نا ابو پردہ سلمی ہے جیلے چھڑیاں لگ دیاں ڈٹھیاں دیوار چھوڑ دیتی اس بجدہ ہے تخت نیڑے لگائے سیڑھیاں چڑھ دا ہے اس کتے دا ہتنب کے آدھ یزید نمار انہاں لبانو محمد چمدہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تک بہوتا مقدر ظالم نمار محمد دیبو ساگائے عجروں کو ملاللہ اے ظالم چھڑی ہٹا لئیے جڑا حالی نہیں رننا کمینہ سپائی نوا دے جلدی کرو اس زیف دی گردن لہا دے ہو جلدی کرو اسے بڑھڑے نمارو پتنے کی میں برداش کرے سے جلے شامی تلوار لے کے تر بار دے لوگ اٹھی کھڑے آدھن یزید نمرا اے محمد دا صحابی اے نمرا اے نبی دا صحابی اے حجر ماتمی بیٹھے ہو اے یزید بھوکے آئے آدھن یزید نمرا میں تری گردن لہا دے ہو صحابی آدھن یا اللہ دی لانت ہو ہی صحابی دہیا کرے نے آؤ جیریاں کریاں پائی کھڑی علا لانت اللہ قوام الظالمین موسیقی اللہمہ صلی اللہ محمد الوالد